اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قطر کا رہائشی ویزا یعنی اقامہ رکھتے ہیں اور قطر واپس جانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں سفری پبندیاں آہد کی گئیں اور اسی وجہ سے بہت سے پاکستانی جو قطر میں مقیم تھے وہ پاکستان آئے اور قطر واپس نہیں جا سکے لیکن قطری حکومت کی جانب سے ایسے تمام لوگوں کو یکم اگرس 2020 سے واپس بلانے کا اعلان کیا گیا ہے قطر کا رہائشی ویزا رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے سے قبل داخلے کے لیے اجازت نامہ یعنی انٹری پارمیٹ حاصل کریں انٹری پارمیٹ حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹ www.gov.qa ویزٹ کریں یاد رکھیں انٹری پارمیٹ کے لیے صرف آپ کا کفیل یعنی امپلائر ہی آپ کی جانب سے درخواست دائر کرنے کا اہل ہے درخواست دائر کرنے کے لیے قطر پورٹل پر اکاؤنٹ ریجسٹر کریں یا اگر پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو لاغ ان کریں اس درخواست میں کفیل کو اپنے ملازم کی تمام طرح معلومات کا اندراج کرنا ضروری ہے درخواست داخل ہو جانے کے بعد آپ کی کفیل کو بزریا ای میل درخواست منظور یا مسترد ہونے کی اطلاع دی جائے گی یا پھر وہ خود بھی درخواست کے ریفرنس نمبر کے ذریعے اپلیکیشن سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں درخواست کی منظوری کے بعد ایک مہینے کے اندر سفر کرنا ضروری ہے سفر نہ کرنے کی صورت میں ایک مہینہ گزر جانے کے بعد آپ اس پرمیٹ پر سفر کرنے کے اہل نہیں رہیں گے اور آپ کو دوبارہ درخواست کے لیے اپلائے کرنا ہوگا سفری کاغذات جو اس سفر کے لیے درکار ہوں گے ان میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ قطر کا رہائشی ویزا یعنی کیو آئی ڈی داخلے کا اجازت نامہ یعنی انٹری پامٹ کرنٹینہ کے لیے حلف نامہ ہوتل یا سرکاری کرنٹینہ کی جیزیبیشن اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کی تشکیز کا سرٹیفیکیٹ اور یہ سرٹیفیکیٹ آپ کسی بھی منظور شدہ لیبارٹری سے حاصل کر سکتے ہیں اور نتیجہ منفی آنے کی صورت میں ہی آپ سفر کرنے کے اہل قرار پائیں گے یاد رکھیں سفر اور ٹیسٹ کا دورانیاں اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جانت سے قبل اپنے موبائل فونز میں اتراز ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور قطر کی جانب سے جتنی بھی ٹریول پالیسیز اور گائیڈ لائنز پیش کی گئی ہیں ان پر بقاعدگی سے عمل کریں تاکہ آپ خود کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو کرونا وائرس جیسی بابا سے بچا سکیں مزید معلومات کے لیے MRC کاؤنسلر سے براہ راست ہوت لائن 0304 111 2123 پر رابطہ کریں شکریہ